نوہ سسٹم کا اور سنسری سسٹمز کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی سمری بیان کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ڈیل میں تو پڑھ چکے لیکن اس پارٹ تھری میں ذرا تھوڑی سی اور جسٹو ریکال یوں کہ ہم کیا کچھ پڑھ چکے کیا اگزامپلز دے چکے اور کس کس کی اگزامپل دے چکے تو سنسری اسیپشن سنسری اسیپشن کے سنسس ریلیٹڈ کہ ہمارے باقی تمام انیملز کے اندر درہار سنس آرگنز جو کہ ہائیلی سپیشلائزڈ ہیں اور وہ خاص قسم کی سنسس سے سٹیمولیٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر جیسے آئی ہے تو اس کا تعلق لائٹ کے ساتھ ہے وہ ساؤنڈ کے ساتھ نہیں ہیں اگر ایئز ہیں تو اس کا تعلق ساؤنڈ ویوز کے ساتھ ہے یہ لائٹ کے ساتھ نہیں ہے تو دیزہ سپیشلائزڈ آرگنز تو دے کنتینڈ سنسیٹی ریچپٹس سیلس فر چیز فیشلی برانچڈ پریفرال اندر ایک ٹیزی اور سنسری نیوانز تو یہ نیوانز جو ہیں دے آر گرار ویوز Spirit ویوز آر ریفن اور آر کروے آر گرار تو آپ کی جیسے آرگن کے اندر یہ موجود ہے جیسے آرگن کے اندر یہ موجود ہے دے آرگنز جو ہیں دے آرگنز جو ہیں جی سپیشلائی نیوانز جو ہے جیسے ہم دیکھر کرکے ہیں ایک نیرون دوسرے نیرون کے ساتھ سائنیپس بنتا ہے سائنیپس بنتا not سائنیپس سائنیپس بنتا with afferent nerve fibers and then travel to the nervous system along specific neural pathways اور یہ pathways کیا ہیں جو کہ ہم مطلب کے سب کی nerves کا ذکر کیا تو in the nervous system the nerve impulse is translated into a recognizable sensation جیسے ہم جیسے ہم sound wave کہہ سکتے ہیں یا light wave بھی کہہ سکتے ہیں اب invertebrates کے اندر sensory receptors یہ barometers ہیں اور ان barometers کے اندر خاص طور پر ہم نے ذکر کیا تھا statocyst کا تو these are the organs جو کہ pressure barometer جیسے ہوتے ہیں جیسے ہم air pressure determine کرتے ہیں یا اسے ہم معلوم کرتے ہیں تو اس کے اندر statocysts ہیں جس کے اندر بقیادہ concretions ہوتی ہیں وہ move کرتی ہیں تو وہ اسے اسے کہ اگر water living animals ہیں تو وہ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے pressure میں ہیں چلتا ہے ایندر پانی کی اندر بد 있고요 خامی بہتają جیسے ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں ٹھے že کمی skateان کی اندر مغرم جونی چلتا ہے جیسے ہوتے ہیں چلتا ہے چلتا ہے اس کے اندر بھی ستاتو سس ہیں اور these are that respond to gravity that respond to gravity then there is a hydro hygro receptors which are sensitive to the air contents water air contents کیونکہ air dry بھی ہو سکتی ہے wet بھی ہو سکتی ہے تو ان ان تمام چیزوں کو وہ they are sensitive to it then the phono receptors tympanic organs جیسے ears ہیں تو باقیدہ tympanic membrane ہے ear drum ہے جو کہ vibrate کرتا ہے اور پھر sensations اور vibrations یہ پھر برین کی طرف جاتی ہیں then there are photo receptors which are sensitive to light اور اس کے اندر invertebrates کے اندر stigmata ہے جیسے یوگلینہ کے اندر ہوتا ہے oscilli ہیں compound eyes ہیں then complex camera eyes and that respond to light تو اس کے اندر اس میں ہم کافی حد تک اس کے details سمجھ چکے ہیں then the photoreceptors they respond to mechanical induced changes caused by stretching اور یہ body کے اندر یا knees کے اندر یا کسی body کے جہاں پہ stretching ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ proprioceptors ہیں وہاں پہ بھی nerve endings ہیں جسے پہ چلتا ہے کہ whether this part of it it is how far it has been stretched then the tactile receptors such as bristles sensilla ہوتے ہیں then spines ہوتے ہیں CT ہیں tubercles ہیں that sense touch تو یہ وہ organs ہیں جو کہ اندر vertebrates میں پیدا آتے ہیں different groups of animals which are sensitive to touch then vertebrates sensory receptors جس کے اندر lateral line system ہے جو کہ fiches کے اندر پہ جاتی ہے اور کچھ amphibians کے اندر بھی ملتی ہے اور platypus کے اندر now platypus جو ہے this is duckbill platypus for example so there is a mammal اس کے اندر بھی یہ بہتی ہے lateral line ہے so they are sensitive to water disturbance پانی کے اندر ذرا سا حیجان پیدا ہو یا turbulence آئے تو اس turbulence سے یہ بہت sensitive ہو جاتی ہے اور then they leave that place جو بہتی زیادہ وہ agitating type کا پانی ہوتا ہے now lateral line systems in jawless fishes then jawed fishes and certain amphibians they contain ampulary organs which are sensitive to electric currents in water and production of generator potential so یہ lateral line system کا ذکر ہم ذکر کر چکے ہوئے detail میں then the hearing and equilibrium in air and water hearing which is audition and equilibrium these two things are one organs in one organ and they are considered together both sensations are received in the same vertebrate organ which is called as the ear now skin receptors which are sensitive to heat and cold then pit organs are snakes in pit organs are usually in the head region so they are sensitive to this is heat that is high temperature so mechanical receptors they are bare sensory nerve endings they are not covered by exposed nerve endings which touch with certain stimulus there is sensation and human skin there are different types of mechanical stimuli to bare or feel to to capsules or capsules are bare sensory nerve endings then messiness capsules and bulb of cross use is multiple ways to pronounce cross also can be then pexinine capsules then vibrasi vibrasi these are the hair like structures which are usually in the and cats or loins کے اندر tigers کے اندر so they are very sensitive here which are near their nose then the wean wean beden ib ہم اندر دیکھیں reptiles کے اندر ہم نے detail میں study کیا ہے then photoreceptor cells which are rods and cones they are very specialized cells اور جس کے اندر monocular اور binocular wean بھی ہم نے ذکر کیا then accommodation کیونکہ eye is a very complex organ اور اس کے اندر at a time بہت سفر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو rods and cones they are also working then redopson بن رہی ہوتی ہے replenish ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں break بھی ہو رہی ہوتی ہے اور binocular wean ہے پھر کہ ہم دونوں آنکھوں سے ایک میں دیکھتے ہیں کچھ animals کے اندر there is monocular wean ہے تو یہ سب کچھ we have gone through it then there is a sonar eco-location which is usually in bats then whales dolphin میں بھی ہوتی ہے cave dwelling birds کے اندر ہوتی ہے تو یہ sonar ہے which is very much like radar system تو waves نکلتی ہیں اور یہ ہی animal جو ہیں they they feel them they feel them جب rebound کرتے ہیں then there is smell which is receptors in nasal cavity then jacobson's organ جو کہ یہ بھی reptiles کے اندر ہوتا ہے which is jacobson's organ apart from their other organs then the taste buds on tongue then barbules in fishes اور جو کہ birds کی pharynx کے اندر یہ taste buds ہوتے ہیں ویسے there are very few taste buds on the skin sorry on the tongue of the birds لیکن یہ جہتر pharynx کی pharynx میں پہتاتی ہیں یہ taste receptors in birds so this is all about this is a summary this was the summary اور ہم نے تین پارس اندر 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 it is not the explanation ہم نے اس کو we have gone through it just to recall کہ ہم اس نے اس chapter اندر کیا کچھ پڑا ہے اور یہ ضرور آپ کو یہ help کرے گی to understand this complete chapter so this is all about this part 3 of the summary of the chapter ok